اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ فاتح سورہ نمبر پیتیس اصل تعریف اللہ کے لئے ہے جو جمین اور آسمان کا بنانے والا فرشتوں کو پیغام دینے کے لئے مقرر کرنے والا ہے اللہ کے احسان کو یاد رکھو اور شرک نہ کرو اللہ کا بادہ سچا ہے یہ دنیا کی جندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے ابلیس کی دشمنی سے ہنشیار رہنا اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کے ریکارڈ میں ہر بچے کی پیدائش اور اس کی عمر کی کمی بیشی درجے اللہ کی قدرت دیکھو دریا کا پانی بیٹھا ہوتا ہے سمندر کا بہت خارا ان دونوں کی خاصیت جدا ہے لیکن دونوں میں سے تمہارے لئے گزہ پیٹ بھرنے کا انتجام ہوتا ہے اور دونوں میں سے لیباس کی سجاوٹ کا سامان نکلتا ہے دین اور رات چاند سورج جس کے بس میں ہیں اسے چھوڑ کر جسے لوگ پکارتے ہیں وہ کسی حقیر ترین چیز کے بھی مالک نہیں اور قیامت کے دن ان سے بیجاری کا انکار کر دیں گے اے لوگو تم ہی موتاز ہو اللہ بے نیاز ہے وہ چاہے تو تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جب کوئی بوجھ سے لدہ ہوا دوسرے کو پکارے گا تو اس کا ایک تنکہ بھی کم کرنے کے لیے کوئی آگے نہ آئے گا چاہے وہ قریب تری دستیدار کیوں نہ ہو تمہارے سامنے ایمان والے اور نافرمان دونوں ہیں ان دونوں کو ایک جیسا سمجھنے والے دیکھیں اندھا اور آنکھو والا ایک جیسے نہیں ہوتے اندھیرے اور اجالے ایک جیسے نہیں ہوتے اور نہ دھوپ نہ چھاؤں ایک جیسی ہوتی ہے اسی طرح جندہ لوگ اور مردے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے اللہ کا قانون بھی اسی کو سنا سکتا ہے جو سننا چاہے انہیں نہیں سنا سکتے جو ایسے ہیں جیسے قبروں میں مردے خلو کی الگ الگ رنگ اور جائیکوں کو دیکھو پہاڑوں کے الگ الگ رنگ رنگوں اور ان کی دھاریوں کو دیکھو انسان اور جانور کے رنگت فرق کے ساتھ گور کرو ایسے علماء جو ان کے جریعے ان چیزوں کے فرق کی گہرائے میں جا سکے دراصل یہی ان کی دلوں میں اللہ کی عظمت کا روپ بیٹھ گیا ہے بے شک لوگ قرآن تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں ان کی تجارت فائدے مند ہے پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کتاب کا وارث بناتا ہے جنہیں وہ چن لیتا ہے اللہ آسمان اور جمین کی ہر چھپی کھلی ہر راز سے واقف ہے جو لوگ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آتا تو سب سے بڑھ کر یاد کرنے والے ہوتی ہیں انہی کے پاس جب خبردار کرنے والے آئے تو ترہ ترہ کی چالے ان کے خلاف سننے لگیا کیا انہوں نے پچھلی نافرمان قومہ کا انجام نہیں دیکھا اگر اللہ لوگوں کی کرتو تو کی سجا پوراں دے دیا کرتا تو جمین پر کوئی جاندار نہ بستا لیکن سب کو ایک مقرر آوقت تک محلت دی جاتی ہے جب یہ محلت ختم ہوگی تو اللہ اپنے بندوں کا حساب لے گا اس سورے فاطر کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس لیکن رسالت کا فریضہ انجام دینی کی جمہ داری ہے تاکہ تم ایک ایسی قوم کو خبردار کرو جن کے باپ دادا کے پاس کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا اور وہ گافل ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کو خبردار کرنا نہ کرنا برابر ہے جو نصیت پر کام کرنے والا ہو تم اسی کو وارننگ دے سکتے ہو اس کو مغفرت اور عجر کی بشارت دے دو بے شک اللہ مردوں کو جندہ کرے گا اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہر چیز کا قانون ایک واضح اوریجنل ریکارڈ میں درج ہے تم ان سے یہ تمثل بیان کرو ایک بستی تھی جس میں دو رسول بھیجے گئے بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا ان کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیجا گیا بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہیں برا شگن سمجھتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا برا شگن تو تمہارے اپنے ساتھ لگا ہوا ہے شہر کے دور دراج علاقے میں ایک شخص نے ایمان کو قبول کیا اور بستی والوں کو سمجھانا بھی شروع کیا ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرمایا پھر وہ کہنے لگا کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے میری کس چیز کی بدولت میری مقفرت کر دی ہے پھر وہ بستی ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی وہ رسول جو قانون شریعت سمجھاتے تھے وہی اب انہیں بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لئے بے جان جمین سے جندگی برامت ہونا رات اور دن کا ایک دوسرے میں سے نکلنا سورج اور چاند کا حساب سے چلنا ان سب کا اپنے مدار میں گردش کرنا کستیوں کا سمندر میں تیرنا ان سب میں اللہ کی آیات ہیں لیکن انکار کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رامے خرج کرو تو کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہی نہ کھلانا چاہا تو ہم انہیں کیوں کھلائیں یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم اپنے معاملات میں جھگڑ رہے ہو تب ایک دھماکہ ہوگا پھر وہ نہ وسیعت کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے ایک سر اور فکا جائے گا وہ سب اپنی قبروں سے نکل پھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا کہا جائے گا کہ یہ وہی دین ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اس جن کسی پر کوئی جلم نہیں ہوگا ان کے مو بند کر دیے جائیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے یہ شاعری نہیں یہ اللہ کا کلام ہے جس نے آسمان اور جمین کو پیدا کیا ان سب کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جب وہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو بس حکم دیتا ہے یہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے یہ سورہ یاسین کا خلاصہ مکمل ہوا میدان جنگ میں سب باننے والوں کی گواہی اور جو جالیم کا ہاتھ روکتے ہیں اور وہ جو جکر کی تلاوت کرتے ہیں یہ سب گواہ ہیں تمہارا حقیقی علاہ بس ایک علاہ ہے آسمانی دنیا کو اللہ نے ستاروں کی جنت سے سجایا اسے ہر شرکت سیطان سے محفوظ کیا وہ ملائے آلہ کی باتیں نہیں سن سکتے اور کچھ خبر کوئی لے اڑے تو ایک تیش شولہ ان کا پیشہ کرتا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اس کے لئے ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے جب بھی اٹھائے جائیں گے تو کہیں گے کہ خائے ہماری کم وقتی یہ تو یوم الجزا کا دن ہے وہ سب ایک دوسرے سے جھگڑتے اور ایک دوسرے پر الجام لگاتے ہوئے جہنم کی طرف ہاں گ دیے جائیں گے اللہ کے نیک بندے جنت کے نعمتوں میں ہوں گے جو ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں گے اور وہ اپنے جاننے والے اہل جہنمیوں کو بھی دیکھ سکیں گے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے بدخانے کے بوتوں کو توڑ دیا تو ان کی قوم کے لوگوں نے دہکتی آگ میں ڈالنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اللہ کی رینمائی میں حضرت ابراہیم نے بستی چھوڑ دی انہوں نے ایک سوالے بیٹے کی دعا کی اللہ نے بیٹا دیا جب وہ بیٹا سمجھدار ہو گیا تو ایک دن حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زیبا کر رہے ہیں انہوں نے بیٹے کو خواب بتایا تو بیٹے نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے آپ فوراں عمل کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے یعنی صبر کرنے والا پائیں گے جب حضرت ابراہیم اسے جبا کرنے لگے تو اللہ نے کہا ابراہیم یہ تو ایک امتحان تھا تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا اللہ نے بیٹے کے بدلے فدیے میں قربانی قبول فرمائی ان کی نسلوں سے حضرت عیسیٰ اور یاکو پیدا ہوئے موسیٰ اور حارون پر بھی اللہ نے احسان کیا اور انہیں نسرت بکشی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر اللہ نے باقی رکھا ایسے ہی حضرت قلوت اور حضرت یونوس تھے اگر یونوس استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکلتے ان کا ذکر بھی اللہ نے باقی رکھا ان سب پر سلام ہو اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے اللہ کا وعدہ ہے یقیناً ان سب کی مدد ہوگی اور اللہ کا لشکر ہی گالب ہوگا انہیں ایک مدد کے لئے چھوڑ دو پھر یہ خود دیکھ لیں گے پاک ہے تمہارا رب اور سلام ہو تمام رسولوں پر اور سب تعریف رب العالمین کے لئے ہیں یہ سور صافات کا خلاسہ مکمل ہوا